افثانہ ایک ایسی مختصر تحریر کا نام ہے جس میں کسی واقع کردار یا لمحے کی جلک دکھائی جاتی ہے اردو زبان میں افثانہ انگریزی عدب کے اثر سے آیا مغربی زبانوں میں افثانے سے پہلے طویل قصے، کہانیاں اور ناول لکھنے کا رواج تھا مگر جون جون انسان عدیم الفرصت ہوتا گیا تو کسی ایسی سنفِ عدب کی ضرورت محسوس ہوئی جو کم سے کم وقت میں پڑھنے والے کو مسررت اور تسکین کے لمحات میسر کر سکے چنانچہ افثانہ لکھا جانے لگا جس کے اثرات ہندوستان میں بھی در آئے اختصار افثانے کی سب سے بڑی خصوصیت ہے یعنی افثانے میں بیان ہونے والی کہانی اتنی مختصر ہونی چاہیے کہ اسے ایک ہی نشست میں باخوبی پڑھا جا سکے اس لیے وحدتِ تاثر اس کا بنیادی انصر ہے اور اس میں مرکزی خیال کو بڑی اہمیت حاصل ہے ناول کی طرح افثانے میں بھی اسلوبِ بیان، کردار نگاری اور مقالمہ نویسی بہت اہم سمجھے جاتے ہیں ناول اور افثانے میں فرق یہ ہے کہ ناول نگار کاری کے لیے کوئی گوشہ تشنا نہیں چھوڑتا اور اس میں پوری تفصیل بیان ہوتی ہے مگر اب زمانہ اور ہے پڑھنے والے بھی تیز ہیں اور کچھ کڑیاں خود ملا لیتے ہیں چنانچہ افثانے میں جا بجا خانچے نظر آ سکتے ہیں اردو میں افثانہ نگاری کا بقائدہ آغاز بیسویں صدی کے ابتدائی سالوں میں ہوا منشی پریم چند اور سجاد حیدر یلدرم نے اردو افثانے کے اولین واضح نقوش پیش کیے پہلی جنگ عظیم کے بعد اردو میں انگریزی، فرانسیسی، ترکی اور روس کے میاری افثانوں کے تراجم کسرت سے شائع ہوئے جن کا اثر اردو افثانے پر پڑا مگر جلد ہی اردو افثانہ نگاروں نے اپنی کارگاہ کو وسط دی اور اپنی کہانیوں کو فطری اور حقیقی پلاتو سے منظم کیا اور اپنے گردو پیش کے تمام زندگی کو اپنا موضوع بنایا اس کے ساتھ ساتھ امدہ کردار نگاری اور خوبصورت منزل نگاری سے اپنے افثانوں کو جلا بکشی اور یوں افثانے کو موصر ترین سنفِ عدب کا درجہ حاصل ہو گیا انیس سو پینٹیس عیسوی کے لگ بگ ترقی پسند تحریک کے زیر اثر افثانے میں نئے نئے رجحانات پیدا ہوئے اور اس کا دامن وسی سے وسی تر ہو گیا ازادی کے بعد ملک کو جن نئے نئے حالات و مسائل سے دوچار ہونا پڑا انہوں نے لوگوں کی زندگی پر گہرے اثرات مرتب کیے چنانچہ افثانے کے موضوعات میں مزید وسط پیدا ہوئی ازادی کے بعد سے لے کر زمانہ حال تک افثانہ لکھنے والوں میں بڑے بڑے نام ہیں جن میں قررت العین حیدر غلام عباس انتظار حسین اشفاق احمد بانو کدسیہ غلام سکلین نکوی سعادت حسن منٹو خدیجہ مستور اور حاجرہ مصرور کے نام شامل ہیں ان لوگوں کی مسائل سے آج اردو افثانے کو عالمی عدم میں ایک باوقار مقام اور انچا مرتبہ حاصل ہے یہاں تک کہ ان لکھنے والوں میں سے بعض کے افثانوں کو دنیا کے بہترین افثانوں کے موازنے میں بخوبی رکھا جا سکتا ہے موسیقی